ملک بھر کے صحافی برادری سے راپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اسی پر مزید بتا رہے ہیں سکھر سے فیصلہ رائیں جی بالکل جس طرح سے سکھر کی تحصیل صالح پڑ کے صحافی اجے لالوانی کے نامعلوم ہوئے ہیں افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صحافی اجے لالوانی دم توڑ جا جس کی خبر پھیلتا ہے سندھ بھر کے ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں سکھر پریس کلپ کے باہر سکھر یونین آف جنرلیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد صحافیوں کی احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے سکھر پریس کلپ کے صدر نسولہ وسیر یونین آف جنرلیس کے جنرلیس سیکیٹری جاوید جیتوئی سمیت دیگر جو ہیں وہ مظاہرہی کی قیادت کر رہے ہیں سر بتائیے گا کہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جی لالوانی کے قتل جیتے ہیں اس کو ٹارگیٹ کلنگ کر سکتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کلنگ کر قتل کیا گیا ہے اوزلہ سکھر جو ہے صحافیوں کے لئے مقتلگاہ بن چکا ہے جس کی ہم چدید لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں انظامیہ سے اس کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار اواز سزا دی جائے اور اس کو ٹارگیٹ کلنگ کیے گیا ہے ایک گھنٹہ پہلے ان کو جو ہے پولیس کو پتایا گیا تھا تو اس شہر سالے پر شہر میں ایک مشکوک گاڑی گھوم رہی ہے لکاب کیا جائے اور ان کو قانون کی گرفت ملایا جائے کل یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملک بھر کے صحافی جو ہیں سراپا اتجاج ہیں اور پی اے فیو جے بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اجے لالوانی کے قتل میں ملوث جو ملزیمان ہیں انہیں فیل فور جو گرفتار کیا جائے بہت صورت دیگر بہت شکریہ فیصلہ رائیں آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑیوں نے آپ کو بتائیں کہ مردان سنٹرل جیل میں قیدی کی مبینہ خودکشی جیل سپریٹینڈنٹ کے مطابق ملزیم محمد اسلام کا تعلق مردان کے نواحی علاقے میا خان سنگاؤ سے تھا ملزیم انشیات کے جرم میں گرفتار تھا ذہنی مریض تھا جو مینٹل وارٹ میں داخل تھا گزشتہ تین سال سے جیل میں تھا آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ جیل سپریٹینڈنٹ کے مطابق ملزیم محمد اسلام کا تعلق مردان کے نواحی علاقے میا خان سنگاؤ سے تھا ملزیم انشیات کے جرم میں گرفتار تھا ذہنی مریض تھا جو مینٹل وارڈ میں داخل تھا گزشتہ تین سال سے جیل میں بھی تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ مینٹل وارڈ میں داخل تھا مردان سنٹرل جیل میں قیدی کی مبینہ خودکشی جیل میں سپریٹینڈنٹ کے مطابق تھا اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نوائندے موجود ہے فیصل زیادہ مزید ان سے جوال لیتے ہیں جی فیصل زیادہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جیل میں قیدی محمد اسلام نے مبینہ خودکشی جیل انتظام کے مطابق ملزم تینٹیس سالہ محمد اسلام منشیات کے جرم میں گرفتار تھا محمد اسلام زینی مریض تھا اور جیل کے مینٹل وارڈ میں ہی ساخل تھا مجھن نے پہل کے نماز کے بعد چاہتے ہیں جس کے بعد محمد اسلام کی لاز کو پوست مارٹن پلیس اسپتال منتقل کر دیا آکیندہ یافر نے آپ کو یہی بساتا چلوں کہ ملزم کا سالت آپ کو بتا رہے ہیں کہ مردان کے سنٹرل جیل میں قیدی کی مبینہ خودکشی جیل سپریٹینڈنٹ کے مطابق ملزم محمد اسلام کا تعلق مردان کے نماحے علاقے میا خان سنگاو سے تھا ملزم منشیات کے جرم میں گرفتار تھا ذہنی مریض تھا جو مینٹل وارڈ میں داخل تھا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے فیصل زادہ مزید ان سے جان لیتے ہیں جی فیصل زادہ اگاہ کیجئے گا جب الکل مردان سنٹرل جیل میں قیدی محمد اسلام نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے جیل انتظامیہ کے مطابق ملزم پینتیس سالہ محمد اسلام منشیات کے جرم میں گرفتار تھا محمد اسلام ذہنی مریض تھا اور جیل کے میڈل وارڈ میں ہی داخل تھا ملزم نے پجر کی نماز کے بعد چادر کی مدد سے خود کو انسی کر کے زندگی کا خاتمہ کر دیا جس کے بعد محمد اسلام کی لازکو پوس مارڈم کے لیے اسپطال منتقل کر دیا کندہ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلوں کے ملزم کا تعلق مردان کے علاقہ میاخان سنگاؤ سے تھا جو کہ گزشتہ تین سالوں سے جیل میں تھا اور ان پر منشیات کا ٹرائل چل رہا تھا جی جی بہت شکریہ فیصل زادہ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ہمارے یار کی شادی ہو رہی ہے منڈی بہاو دین میں پھالیاں روڈ پر شادی کی تقریب میں موبائل فون کی برسات ہوا میں اڑتے ہوئے موبائل فونز پکڑنے والوں کی موجھیں لگ گئیں دولہ کے دوستوں نے باراتیوں پر نوٹ بھی نچاور کر دیئے شہری جال لے کر ہوا میں اڑتے فون اور نوٹ پکڑتے رہے پاکستان مسلم لے گنون کے زلائی صدر مشاہد رضا بھی نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہوا میں موبائل فونز کی دب بھی اچھالتے رہے اہم کبر جس کو آپ کو اطلاق کر رہے ہیں کہ انوکھی شادی جس میں موبائل فونز اور نکتی نوٹ نچاور کیے گئے ہمارے یار کی شادی ہو رہی ہے منڈی بہاو دین میں پھالیاں روڈ پر شادی کی تقریب میں موبائل فونز کی برسات ہوتی رہی ہوا میں اڑتے ہوئے موبائل فونز پکڑنے والوں کی موجھیں لگ گئیں دولہ کے دوستوں نے باراتیوں پر نوٹ بھی نچاور کیے شہری جال لے کر ہوا میں اڑتے فون اور نوٹ پکڑتے رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے زلعی صدر مشاہد رازہ بھی نوجوانوں کے ساتھ موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انوکھی شادی ہے جس میں موبائل فونز اور پیسے نچاور کیے گئے ہیں ہمارے یار کی شادی ہو رہی ہے منڈی بہاو دین میں پھالیاں روڈ پر شادی کی تقریب میں موبائل فونز کی برسات کی گئی ہے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ مدسر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں مدسر اگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ آجی بلکل منڈی بہاو دین میں پھالیاں روڈ پر جو مقامی مہرج آل ہے اس میں بارات میں جو دولہ کے دوستوں نے موبائل فونز کی برسات کر دی اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے جو زلیلی صدر ہیں مشاہد رضا وہ بھی نوجوانوں کے ساتھ مل کر آوام ہیں موبائل فونز جو ہے اس کے ڈبے جو ہے وہ اچھالتے رہے ہیں لوگ موبائل فونز جو ہے وہ پکڑنے کے لیے بانسوں پر جو ہے وہ لبے جال لگا کر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں محلہ صوفی پورا کے مقامی نوجوان کی جو برات ہے وہ پھالیاں روڈ پر جب میرے جال میں آئی تو وہاں پہ اس کے دولے کے دوست ہیں انہوں نے جو ہے وہ موبائل فونز کی جو ہے وہ برسات کر دی جبکہ اگزشتہ روز ایک برات میں ہلی کاپٹر کی انٹری ہوئی تھی جس نے فضا میں لاکھ فرپے کے جو نوٹ اور پھول ہیں کی پتیاں ہیں وہ نچھاور کی گئی تھی لیکن اس کے بعد آپ جو ہے یہ موبائل فونز کی جو ہے وہ بھرمار دیکھی گئی ہے اور فضا میں جو ہے آر طرح موبائل فونز کے جو ڈبے ہیں وہ اٹھے ہوئے دکھائی دیتے رہے جی مدصر آپ بتا رہے تھے ہمیں کے بڑی انوکی شادی تھی جس میں پیسے اور موبائل فونز نچھاور کیے گئے ہیں بہت شکریہ مدصر آبان آپ کا ادھر اکارہ میں دھانا صدر پولیس کی کاروائے بینالزلائی ڈکیت گینگ کے پانچ کاریندے گرفتار ملزمان سے بھاری مقتار نگتی اور لوٹا ہوا سامان برامت پولیس کے مطابق ملزمان میں رزوان اسکر شاہد عثمان اور مقبول عرف مقبولی شامل ہیں آپ کو اگاہ کریں کہ ملزمان سے بھاری نگتی بھی برامت کی گئی ہے اکارہ میں دھانا صدر پولیس کی کاروائی بینالزلائی ڈکیت گینگ کے پانچ کاریندے گرفتار ملزمان سے بھاری مقتار میں نگتی اور لوٹا ہوا سامان برامت کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان میں رزوان اسکر شاہد عثمان اور مقبول اور مقبولی شامل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمان سے بھاری مقتار میں نگتی اور موبائل فونز بھی برامت کیے گئے ہیں اکارہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ اکارہ میں تھانا صدر پولیس کی کاروائی کی گئی ہے بینالزلائی ڈکیت گینگ کے پانچ کاریندے گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان سے بھاری مقتار میں نگتی اور لوٹا ہوا سامان بھی برامت کیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان میں رزوان شاہد اسکر عثمان اور مقبول اور مقبولی نام کے ملزمان شامل ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کی کاروائی ہوئی ہے اکارہ میں تھانا صدر پولیس کی بینالزلائی ڈکیت گینگ کے پانچ کاریندے گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان سے بھاری مقتار نگتی اور لوٹا ہوا سامان بھی برامت کر لیا گیا ہے دوسری جانب کوٹ ڈی جی میں زمین کے تنازے پر دو برادیوں میں چھگڑا ہوا دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اس بارے میں مسیح جان دے ہیں اپنے نمائندے دوستہ لیلہ شاری سے جی دوستہ لیلہ بتائیے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوٹ ڈی جی میں زمین کے تنازے پر دو برادیوں میں چھگڑا ہوا ہے دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے کوٹ ڈی جی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر زمین کے تنازے پر دو برادریوں میں چھگڑا ہوا دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس موقع پر پہنچ گئی اہم خبر ہے جس سے آپ کو اگاہ کریں کہ کوٹ ڈی جی میں زمین کے تنازے پر دو برادیوں میں چھگڑا ہوا دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا پولیس پر موقع پر پہنچ گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو برادریوں میں کوٹ ڈی جی میں زمین کے تنازے پر یہ چھگڑا ہوا ہے جس کے جانب سے دونوں کی جانب سے فائلنگ کا تبادلہ کیا گیا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے کوڈ ڈی جی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر زمین کے تنازے پر دو برادیروں میں جھگڑا ہوا ہے نواب شاہ میں بھاندی کے نزدی کی گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان جھگڑا بارہ پراز زخمی دو کی حالت تشویشناک ہے زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے نواب شاہ میں بھاندی کے نزدی کی گاؤں میں دو گروپ کے درمیان جھگڑا ہوا بارہ پراز زخمی دو کی حالت تشویشناک ہے زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر پھول نگر میں ڈی پیو کسور عمران کشور اور ڈی ایس پی پتو کی اکرام خان کی ہدایت پر تھانا سیٹی نے جرائیں پیش آفرات پر کاروائیاں کرتے ہوئے ایک ہزار دو سو پچاس گرام چرز اور ناجائز اسلاح برامت کر کے تین ملزمان گرفتار کر لئے ملزمان کی شناک محمد شفیق فاروق اور سجاد کے نام سے ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزمان کے سیب بھارے مقدار میں چرز بھی برامت کر لی گئی ہے پھول نگر میں ڈی پیو کسور عمران کشور اور ڈی ایس پی پتو کی اکرام خان کی ہدایت پر تھانا سیٹی نے جرائیں پیش آفرات پر کاروائیاں کرتے ہوئے بارہ سو پچاس گرام چرز اور ناجائز اسلاح برامت کر کے تین ملزمان گرفتار کر لئے ملزمان کی شناک محمد شفیق فاروق اور سجاد کے نام سے ہوئی ہے رکھ کریں گے ساحیوال کا جہاں ساحیوال میں تھانا ہڑپا پولیس کی کاروائی منشیات فروش گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے اسلاحہ اور لوٹا ہوا سمان برامت ہوا ہے آپ کو اگاہ کریں کہ لوٹا ہوا سامان ساحیوال میں تھانا ہڑپا پولیس کی کاروائی کی گئی ہے منشیات فروش گرفتار کر لئے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے اسلاحہ اور لوٹا ہوا سمان بھی برامت ہوا ہے آپ کو اگاہ کریں ساحبال سے جہاں پر دھانہ ہڑپا پولیس کی کاربائی کی گئی ہے کاربائی میں منشیات فروشک سے کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سمان بھی برامت کر لیا گیا ہے سی بی میں گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن کی اپنے مطالبات کے حد میں علاقائی بھوک جاری رکھنے ہوئی ہے اسی بر دیکھتے ہیں سید دیکھتے ہیں شیر محمد رند کی یہ ریپورٹ گورنمنٹ ٹیچرز اسوسییشن آئینی نے اپنے مطالبات کے حق میں اعلامتی بوکھرتال شروع کرتی ذلہی رنما جان محمد خجک نے اسادہ کو ہار پینا کر بوکھرتال پر بٹھایا اسادہ نے ریلی نکالی اور اعتجاج بھی کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اکیس نکاتی ہمارے ڈیمانڈ نوٹس ہے کہ اگر ہمارے مطالبات چودہ مارچ تک تسلیم نہیں ہوتے تو بامر مجبوری ہم نے کافی برداشت کیا ایک سال برداشت کیا بامر مجبوری پندرہ تاریخ سے جو ہم اعتجاج پہ جائیں گے تو پہلے مرالے میں پندرہ مارچ سے ہمارا تمام علوچستان میں جو ہے اعتجاجی علامتی بوکھرتالی کیمپ قائم کیے گئے ہیں سبی میں بھی ہمارا علامتی بوکھرتالی کیمپ قائم ہے دوسری جانب کوئٹا میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی یونٹ سازی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں یونٹ سیکیٹری اور ڈیپٹی سیکیٹری کا انتخاب کیا گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک حسنین کی یہ ریپورٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کے تین سال مکملونے پر دوبارہ سے یونٹ سازی کا مہم جاری گزشتہ روز کلی سردار آباد میں جانمحمد مینگل کی قیادت میں یونٹ سازی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بلوچستان کے سائل و وسائل پر بات چیٹ کی گئی یونٹ سازی مہم میں یونٹ سیکیٹری تارک مینگل ڈیپٹی یونٹ سیکیٹری اطولہ کانسلرز جانمحمد مینگل خالق داد رشید بنگلزی وسیم شہزاد اور محمد طیب کو بھی یونٹ کی جانب سے عوضے دیئے گئے بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک جمہوری طریقہ ہوتی ہے تین سال پورے اچھے کوئے ہیں یہ روٹوں کو تین سال کے بعد ہمیں اسے دوبارہ ڈیزول کر کے ان کے دوبارہ جو بناتے ہیں وہی سلسلہ تقریباً ڈیڑھ ماں سے جاری ساری ہے تو آج کا یہ پروگرام بھی اسی تسلسل کا جو ہے ایک پروگرام تھا کہ یہی لوگ گراس روٹ سے ہم لوگ لیتے ہیں یہی سے ورکروں سے جو ہے لوگ جو ہے یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہے ان کو منتخب کرتے ہیں پھر جیسے یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ زلہ کے جو ہے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سردار افتر مینگل آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ معاملہ خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ازاد کشمیر تنمیر الیاز کے مزفر آباد میں میریا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو آزاد کشمیر اب بدلہ ہوا ملے گا آزاد کشمیر میں آنے والی گورنمنٹ اس ویژن پر عمل درامت کریں ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی ہماری رکمنٹیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ اس تبدیلی کے ویژن کو امپلیمنٹ کرے اور آپ کو ایک بدلہ ہوا آزاد کشمیر ملے گا وہ بدلہ ہوا آزاد کشمیر یہ تھیوری میں نہیں ہوتا بلکہ پرکتی کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ وہ بدلہ ہوا آزاد کشمیر ہے یہ نیا آزاد کشمیر ہے انشاءاللہ ہماری رکمنٹیشن یہ ہوگی جانے والی گورنمنٹ اس ویژن کو خانے وال کے علاقے ولال کالونی کی رہائشی ناصرہ بی بی کو اس کے شہر شہزاد مغل نے زہر دے کر مبینہ طور پر قتل کر دیا اور لوہاہکین کی جانب سے پوسٹ مارٹم نہ ہونے اور پولیس کی جانب سے نہ جاری کیے جانے پر روڈ بلوک کر کے احتجار شروع کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتجار شروع کر دیا ہے خانے وال نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار دیا خانے وال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں خانے وال کے علاقے ولال کالونی کی رہائشی ناصرہ بی بی کو اس کے شہر شہزاد مغل نے زہر دے کر مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے اور لوہاہکین کی جانب سے پوسٹ مارٹم نہ ہونے اور پولیس کی جانب سے ڈاکٹ نہ جاری کرنے پر روڈ بلوک کر کر احتجار شروع کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں خانے وال سے ادنان رسول جب بلکل میں اس وقت موجودو ڈی ایچ کوئی اسپتال خانے وال میں جہاں پر صبح ہونے والے قتل کے خلاف لوائکین سراپہ تجاج بنے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامی کی طرف سے اور سیول اسپتال کی جانب سے کسی بھی قسم کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گا جس کی وجہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو بچی ہیں وہ صبح سے ہم پانچ بچے سے ہسپتال لے گئے ہیں جس کا پوسٹ مارٹا ہے انہوں نے سراپہ تجاج بنے روڈ بھی بند گیا میرے ساتھ اس وقت لوائکین موجودو ان سے بات کرتے ہیں سالے سے کہہ کرتے ہیں بھائی آپ یہ بتائیں گے کیا معاملہ پیشہ آئی ہے معاملہ عرصہ چار سال سے ہم نے اپنی بچی کی شادی یہاں خانے وال میں کیتے ہیں ہم لوگ ملتان چوکش آباز کے رہائشی ہیں تو جب سے شادی گئے اس وقت سے انہوں نے بچی کو تنگ رکھا ہوا تھا ہسپنڈ نے اس کی ساس نے اس کو مار پیٹ کرتے تھے اکثر اوقات لڑ جگڑ کے اس کو چھوڑ جاتے تھے ملتان گھر پہ اس کے تو اب کے بھی مہینہ پہلے اس کو بنا کر لے کر آئے ہیں لڑکے کا مامو اور لانے کے بعد پھر انہوں نے وہی کام شروع کی زد و کوب کرنا شروع کر دیا تو ہم رات گئے تھا ہم صبح ہی ہم نے کہا جائیں گے صبح ہی ہمیں فون آ جاتا ہے کہ آپ کی بچی فوت ہوگی ہے اس کی لاش کو لے جائیں آ کے تو جب ہم صبح یہاں پر آئے ہیں تو وان فائیو کیا ہے پہلے تو وان فائیو والے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ آئے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کی ڈیڈ باڈی لے کر یہاں پر آئے ہیں ڈسٹک ہاؤسپیٹل خانے وال میں تو صبح سے یہاں ہم موجود ہیں نہ تھانے والے ہماری بات سن رہے ہیں نہ ہستال والے بات سن رہے ہیں ہم پوسٹ مارٹم کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارا جو شک ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اس کو ہم کلیر ہو کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہماری بچی کو قتل کیا گیا ہے میں اعلیٰ حکام سے اپیل کروں گا وزیراعظم پاکستان سے عثمان بزار وزیراعظم پنجاب سے اور لوکل اعلیٰ حکام سے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور جو لوگ جنوں نے یہ کام کی ہے ادھر کھانے وال میں حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے بھرتے ہوئی کیسز کے باعث سمارٹ لوگ ٹاؤن لگا دیا گیا لیکن کھانے وال کے تاجروں نے ہفتہ اتوار کے لوگ ٹاؤن کو مسرد کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار کے لوگ ٹاؤن کو مسرد کر دیا ہے کھانے وال میں guys کے بھرتے ہوئے کیسز کے باعث سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لیکن آنے وال کے تاجروں نے ہفتہ اور اتوار کے لوگ ڈاؤن کو مصرد کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے انمائندے ملک عثمان سے جی ملک عثمان اگاہ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسیز کے بائی جو ہے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لیکن اگر یہاں پر بات گئے تاجری برادری کی تاجری برادری نے جو ہے اسے لاک ڈاؤن کو مصرد کر دیا ہم بات گلتے ہیں ہمارے ساتھ تاجری برادری موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ ہفتہ اتوار مکمل چھوٹی کے اعلان کی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو ہم ہفتہ اتوار کی جو چھوٹی ہے اس کو مصرد کرتے ہیں کم از کم کچھ بھی نہیں تو ہمیں جو ٹائمنگ دی ہے صبح دس بے سے چھے بجے تک کی وہ ہمیں ساتھ دین کے لیے ہی دی جائے اور پہلے ہی ہمارے معاشی حالات بہت کمزور ہو چکے ہیں اور یہ ہی ہم بس کہنا چاہیں گے جی ہمارے معاشی حالات جو پہلے ہی بہت کمزور ہیں مزید ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جی آپ کیا کہیں گے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ کرونا صرف دکانداروں کے لیے ہے فوڈ پوائنٹ سارے اوپن ہیں ٹرینیں ساری چاہ رہی ہیں بسیں ساری چاہ رہی ہیں گورمنٹ اداریں سارے چاہ رہے ہیں سکول چاہ رہے ہیں تو لیکن یہ صرف حکومت صرف تاجروں کے وہ بھی کپڑے والوں کے خلاف ہے اور کسی کے خلاف نہیں ہے یہ جتنے بھی بزار ہیں وہ بند کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ہمیں زندہ رہنا دیکھ ہی نہیں سکتا گو عمران جی بالکل یہ ہمیں زندہ رہنا دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہماری پنجاب بھر کی طرح احمد پور سیال میں بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے بازاروں میں لاکڈاؤن کا سلسلہ چاہ رہی ہے مسید بتا رہے ہیں احمد پور سیال سے ہجاز علی برٹ جی بلکل پنجاب بھر کی طرح تسلیل احمد پور سیال میں بھی تاجران جو ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے دکانیں بند کر دی ہیں لاکڈاؤن پر عمل درامت ہو رہا ہے میرے سب مجود ہیں چیرمین ننجمن تاجران اسمائل خان بلوی صاحب ہم سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں سر کتنے فیصد دکانیں بند ہیں کون کون سی بند ہیں کون کون سی کھولی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ بجن ایسو پی کے تحت کرونا کی وجہ سے تاجران مکمل طور پر اس وقت پورا احمد پور سیال بزار بند ہیں ہماری ایسی صاحب سے ملوقات ہوئی تھی اور ہم نے یقین دلایا تھا کہ ہم ایسو پی پر عمل کرتے ہوئے جو بھی گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس وقت احمد پور سیال پچانوے فیصد بند پڑا ہے جن کی نوٹیفکیشن کھولنے کے اجازت ہے صرف وہی دکانیں کھولی ہیں باقی پوری مارکیٹ بند پڑی گفتگو سنی آپ نے انجمن تاجران کے چیرمین صاحب کے ان کا کہنا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے ساتھ ملوقات ہوئی تھی اور ان کو یقین دیانی کرائی تھی نوٹیفکیشن کے مطابق جو دکانیں بہت شکریہ جاز علی باٹ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرے تھے اب رکھ کریں گے کبیر والا کا جہاں پر کبیر والا میں مقامی سکول کے سپورٹس کراؤن میں سپرنگ ڈے کا احتمام کیا گیا تلپا نے مختلف خیلوں میں حصہ لیا مسیح چانتے ہمارے نمائندے خان شہواز سے جہاں بلکل میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے ایک مقامی سکول میں جہاں پر جو ہے آج سپورٹس گالا کا احتمام کیا گیا موجود ہیں کچھ سٹوڈنٹ جنہوں نے آج اس میں حصہ لیا تھا اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کی اس ایکٹوٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام فاطمہ بطول ہے میں الحرم سکول کبیر والا میں پڑھتی ہوں آج ہمارے سکول میں سپورٹس گالا تھا جس میں ہم نے مختلف گیمز کی ہمارے سر پرنسپل صاحب حفیزو ریمان فروکی نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور بہت اچھی اکٹیوٹیز دی گئی ہیں بچوں کو انہوں نے رننگز کی گرکٹ میں حصہ لیا آدھر وائز مختلف گیمز تھی بچوں کے لیے ان کو مانلی طور پر فریش اپ کرنے کے لیے فیزیکلی فٹنس کے لیے بہت اچھی اچھی اکٹیوٹیز تھی اور ایسا ہر سکولز میں ہونا چاہیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچہ ہر وقت پڑھائی کی وجہ سے دبا ہوا ہوتا ہے تو سکولز میں کبھی کبھار ایسا اکٹیوٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر لحاظ سے فٹ رہے اور فریش رہے اور سٹڈی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی اکٹیوٹیز بھی بہت ضروری ہیں اور الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا سکول الحرم سکول سسٹم بہت ہی اچھا جا رہا ہے سٹڈی میں بھی بہت اچھا ریزلٹ دے رہا بلکل سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ادھر اکٹیوٹیز میں گیمز میں بھی بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں بہت اچھا سکول ہے ہمارے ٹیچرز ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں اور سب بہت اچھا سسٹم ہے میرا نام زینب ہے میں الہرم سکول سسٹم پڑھتی ہوں آج ہمارا سکول میں سپورٹ گالت تھا میں بہت مزایا اور میں رننگ ریس میں بھی ان کی ہے بہت شکریہ خان شہباز آپ کا اپہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ادھر صوبہ سندھ کے شہر جوہی میں ننگ شریف کاؤں میں اسپتال چھ ماہ سے بند ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین علاج کے لیے بہت پریشان ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں راجن چمالی ہاں جی بالکل ہے تحصیل جوہی میں تو حکومت کی جانب سے کوئی بھی اچھی ہسپتال نہیں بنائی گئی ہر ہسپتال ریفر سینٹر میں تبدیل ہو چکا ہے علاج موال جے کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے لیکن تحصیل جوہی سے رکن سندھ اسیمبلی سید صالح شاہ جیلانی کے آبائی گاؤں نئی شریف کا ہسپتال گزشتہ چھ ماہ سے بند ہے میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہسپتال یہ نائے تیل اور گیس نکالنے والی کمپنی نے بنوایا تھا اور ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو شہروں تک لے جانے کے لیے ایک ایمبلینس بھی دی تھی لیکن ادم توجہ کی وجہ سے ایمبلینس بھی بالکل ناکارہ بن گئی ہے اور عرصہ درہ سے ہسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر مکرر نہیں ہے اور نہیں یہاں پر دوائے ہیں نئی شریف سمیت آس پاس کے جتنے بھی دیہات ہیں ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے جن کے پاس وسال ہیں وہ تو شہروں تک جاتے ہیں لیکن اکثر گریب لوگ شہروں تک نہیں پہنچ سکتے ایم پی اے سیل سالح شاہ جیلانی نے اس ہسپتال کی طرف کوئی بھی دیان نہیں دھرا اور نہ ہی جہاں پر ڈاکٹر مکرر کرنے کی کوئی کوشش کی گاؤں سمیت جتنے بھی دیہات ہیں وہ لوگ علاج موالجے کے لیے پریشان ہیں اور نہ ہی نزدی کوئی اور ہسپتال ہے جہاں پر یہ لوگ علاج کروا سکے علاقہ مکینوں نے وزیر علیہ سندھ اور عالی حکام سے مطالبہ کیا کے اس ہسپتال کا نوٹیس لے کے نینگ شریف کی ہسپتال میں ڈاکٹر مکرر کر کے ادویات دی جائیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رابل پنڈے کے علاقے روات میں بیوہ عورت کی زمین پر بااثر افراد نے قبضہ کر لیا خاتون کا عالی حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ اسی پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بشیر ملک سے جی بشیر ملک آگاہ کیجئے گا بیوہ عورت کی جگہ پر کمزہ کر لے گی ملک عبدالویی نے اپنی ساری کوئی اوپر تک شدد کیا اور لوگوں کیا اور کہا کہ اپنی جگہ میرے نام پر کراؤ اگر آپ نے اپنی جگہ میرے نام پر نہ کرائے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا اس وقت سے بیوہ عورت ہے ہمارے پاس موجود ہے مزید ہم جانتے ہیں اور اسے انہی کی زمانی چاہتے ہیں جی ہماری مجھے بہت مار دار پہلے مجھے اٹھا کے لے گئے اس کے انہیوں نے نو سارت کر گئے سم نے مجھے سماتے کر کے اس کو طرح اٹھوا کے گئے اب پھر آگے مجھے مار دار کہ رہا ہے میں زمید سائز نہ آف کر تو میرا دھڑکی چکہ نہیں کہا کہ میں وہاں سے پتھ رواؤ سے دو سے بھا ہے پتھر میں آگے ہوں صاریخ میں اگر جانسی طرح سے اٹھانی کے لئے گئے مجھے کوشش کی گئے تو لوگوں نے مجھے چڑھایا ہے اب میں اٹھا کہ پاس اٹھا کرسکتا اور بچوں کو آنے پیاد کو بچہ کرنا پرانتا ہے کہ چھوٹی کو کہتا ہے بھائی کو کہتا ہے گوائی کرتی ہے میں وہ کسیل بھائی کوئی اسکام خدا ہو اس کے حصول ترامہ میرے آنا اکھون راست ہے کہ اپنے کوئی کنی شتاہ سے نہیں کرتا میں آپ سے نسلوں سے پھر آگیا ہے کہ آپ کو جنگ گئی ہے میں نے سڑے روڑ سے گھڑی ہوگی آگے گا میں نے آپ کو بہت شکریہ بشیر ملک آپ کا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پیر کورٹ مٹھن خواجہ آمیر فرید کو قریجا اور ان کے بیٹوں پر ایف آئی آر درش کرنے کا معاملہ شہریوں کا پولس کے خلاف احتجاج اسی بارے میں بات کریں گے اپنے نمائندے محمد حسین سیجی محمد حسین دیکھیں میں تو ایک جدوجہت کرنے والا آدمی ہوں اور چیف جیسے افتخار چودوی صاحب کے دور میں بھی میں باقاعدہ طور پر جیل گیا یہ میں اپنے پرچے کو کچھ ایمیاں نہیں سمجھتا اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ یہ جو قادیانی نواز ڈی سی رازن پر احمد نایک جو انتہائی کرپٹ آدمی ہے اس نے جماعت فریدیا جو حضرت خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کی فکر کی پیروکار ہے کہ نہ یہ انجیو ہے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے اس لیے اس نے اس کی توہین کیا جماعت فریدیا کی جو حضرت خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے پیغام عشق رسول اور پیغام محبت جو پوری دنیا میں پھیلائے جاتا ہے اس کی توہین کیا یہ یقینہ اس کی توہین نہ قابل برداشت ہے وزیر اللہ پنجاب کو میں کہتا ہوں کہ یا تو پتہ نہیں یہ ہمیں کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ وزیر اللہ بے اختیار ہیں یا تو مجھے آج یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی بے اختیار ہیں اگر نہیں ہیں تو ایسے بدبخت کو جو کرپٹ بھی ہے جس نے آپ تحریک انصاف شفافت کی بات کرتے ہیں اس نے راجنپور میں کرپشن کی جو ہے وہ ایسی منڈیاں لگائی ہوئی ہیں جس کا زمانہ گواہ ہے اور ایسے کادیانی نواز جو ہمارے عقیدے پر حمل آور ہو وہ تو بالکل ہی حضرت خاجہ فرید کے ظلہ میں قابل برداشت نہیں ہے اس کو سزادی جائے معتل کہہ جائے گرفتار کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے پی راف کوٹ میٹھن خاجہ آمیر فرید قریجہ کی زبانی سنا ان کا کہنا تھا کہ بولیٹن میں آگے بڑھیں اور رکھ کریں گے سندھیلیا والی کا جہاں پر سندھیلیا والی میں تحصیل دار محمد اسلم کی اپنی مند مرزی اپنے مند پسند لونگوں کے لیے الگ قانون بنا لیا شہر مکمل طور پر کھلا ہے چند دکانداروں کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سندھیلیا والی سے سحیل عباس سیجی سحیل عباس بتائے گا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم بچوں کی روزی کمانے کے لیے آتے ہیں تو اسلم صاحب نے ہمیں ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پتہ نہیں کون سا بدلہ لینا چاہتا ہے ہم سے تو پورا بزار پوری مارکیٹ کھلی ہوئی تھی اور جو اس کے ٹارگٹ میں تھے ہم غریب لوگ ہیں روزی کمانے کے لیے آتے ہیں دو ہزار روپے فائن کیا اس نے اور جب نہیں دینے کی بات کیا ہے تو کہتا ہے میں سیل کر دوں گا تو یہ ہمارے پاکستان کا حالات ہوا کھڑا ہے کہ رشوت پر رشوت لیے جا رہے ہیں اس طرح ہم نے دکاندار کی بات سے رہے ہیں پتہ نہیں وہ کون سا بدلہ لینا چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے ٹارگٹ بنایا اور ہمیں بھی جرمانہ کرتا ہے بہت شکریہ سحیل عباس صاحب کا اب آپ کو بتائیں کہ پنڈی گے پولیس کی دنکرات مہنہ ترنگ لے آئی اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے تین ملزمان کو خرفتار کر لیا اسی وعہرے میں ریپورٹ کریں گے یاسر مقصود پنڈی گے پولیس نے کمیاب کروائی کرتا ہوئی اندھے قتل کا سراغ لگاتا ہوئے تین ملزمان کو گفتار کر لیا اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر امارا شرازی کی سربرائی میں پنڈی گے پولیس کی جوانوں نے دس ماہ قبل مالا مسلم ڈاؤن کے رہشی عبدالقادر کو ایک لاکھ روپے کی خاطر قتل کا نوانہ تین ملزمان افتخار احمد شبیر احمد اور شہزاد کو ڈیٹا کال کے ذریعے گفتار کیا بعد ازا ملزمان کا جسمانی رمان اصل کر کے انٹروگیشن عمل میں لائی گئی دورانے تفشیخ ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے پیسوں کی لالچ میں آ کر عبدالقادر کو قتل کر کے لاش دبنا دی تھی جبکہ ایسے چوہ حاجی گلفراز کا کہنا تھا کہ عبدالقادر کو قتل کرنے میں ملزم افتخار کو ڈیٹا ٹریز کے ذریعے گفتار کیا گیا اور بعد میں دورانے تفشیخ انہوں نے اپنا جرم قبول کر تو یہ بتایا کہ پیسے کی لالچ میں انہوں نے قتل کیا عبدالقادر ملوی جو تھا پہلے یہ اغواہ ہوا ہے پھر اغواہ کے بعد ابھی کلیر ہوا ہے کہ اس کو قتل کر کے ملوالی کے قریب دفن کر دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے افتخار نامی ملزم پکڑا ہے جو بریک ہوا ہے جس نے بتایا ہے کہ ہم نے عبدالقادر کو پیسوں کی لالچ میں آ کے قتل کر کے میں نے اور شبیر نے اور شہزاد نے تین لوگ ہیں تو ادھر دفنا دیئے ہیں ان کی نشندے پر ہم نے ڈیٹ وارڈی برامت کر لی ہے اور انشاءاللہ آپ اس پہ پورا امید رکھیں کہ ان کو قیفر کردہ تک پہنچایا جائے گا اور ان کو سزا دلوائی جائے گا اندے قدل کا سراغ لگانے اور قاتلوں کو پکڑنے پر اس بھی ہے چوک مرلے میں مین بہاول نگر روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو عمد رفت میں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے چوک مرلے سے زاکر حسین کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں چوک مرلے میں مین بہاول نگر روڈ پر یہاں پر چند دن قبل محکمہ آئی وے کے جانب سے روڈ کی تمیر کا کام شروع کیا گیا تھا جو کیا محکمہ آئی وے کی غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے روڈ کا کام تخیر میں پڑ گیا ہے زیرہ تمیر روڈ سے آئے روز ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں مرلے چوک دا علاقہ ہے ایتھے روڈ عرصہ دراز چھے ساتھ سال تو ٹھوٹیا پھوٹیا ہے آئے روز ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں طلبہ سویرے بیچارے نات ہو کے نکڑ دے ہیں اے دول مٹی اداریاں تک پہنچ چڑھ دک انہوں نے حلیہوی گار دیں دی ہیں آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ یہ روڈ عرصہ دراز سے زیرے تمیر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ کی تمیر کو جلس جلس مکمل کیا جائے تاکہ اس روڈ پر سفر کرنے والے مصابر کسی آسے کا شکار ادھر احمد پور سے عالمی غریب عوان کا خون چوسنے کے لیے ناجوائز منافع خور حرکت میں آگئے جبکہ متعلقہ حکام نے نوٹس لینے کی بجائے گریب عوام کو ان کے منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں آصف نعیم کی یہ ریپورٹ شہر میں رمضان المبارک سے قبل ناجوائز منافع خور اور زخیرہ اندوز حرکت میں آگئے ماہ سیام سے قبل ہی مصنوعی مہنگائی کا توفان برپا کر کے اپنی تجوریہ برنے لگے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے پرشانی میں مبتلا کر دیا مقامی انتظامین نوٹس لینے کی بجائے ان ناجوائز منافع خوروں کو لوٹ مار کی کھلی چھٹی دے دی جس کی وجہ سے ان کے وارے نیارے ہو گئے اور مال بنانے کی چکروں میں غریب کی کمر توڑ دھی آٹا گیچینی ڈالے سبزیاں اور دیگر اشائے خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہے غریب اور دہاری دار طبقہ کے لیے بقا کی جنگ لڑنا مشکل ہو کر رہ گیا کیونکہ اس مصنوعی مہنگائی کی وجہ سے اشائے ضروریہ کی قیمتوں کو پر لگنے کے وجہ سے یہ ان کی قوت خرید سے باہر ہے احترام رمضان المبارک کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی بھی اس سے فیدہ اٹھا سکے لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہیں مصنوعی مہنگائی آمد رمضان المبارک سے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے اور ماہ سیام میں اس مہنگائی میں مزید اضافہ کر کے روزہ داروں کے لیے مشکلات کھری کر دی جاتی ہیں عوام بدحال ہو جاتی ہے جبکہ منافق خوروں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہو جاتی ہیں مطلقہ ادارے ناجائز منافق خوروں کے خلاف کارروائی کی بجائے بلکل چپ ساتھ لیتے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی اپنا کردار ادا نہیں کرتی شہری ناجائز منافق خوروں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں شہریوں نے مطلقہ اوکا بچوں اور بڑوں کی سب کی منپسند سٹرابری کا پھل زائکیہ خوبصورتی اور غزائیت سے مالا مال ہے دینہ سے سرک سٹرابری کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے اور چنائی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے دینہ سے محمد افسر لال اور رس وری زائکہ میں مٹھی بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ سٹرابری کی فصل پک کر ہو گئی ہے تیار کھیتوں میں آ گئی ہے سرخ اور سبز رنگوں کی بہار سٹرابری کو جیلم کے نوائی علاقوں میں وسیع رقبے پر کاش کیا جاتا ہے اس کی کاش پر آنے والے لاغت عام فصلوں سے زیادہ ہے ننے پودو پر لگنے والے اس نرم و نازک پھل کو توڑ کر ٹوکریوں میں ڈالا جاتا ہے اور چہنٹی کر کے بعد میں پیک کر کے منڈیوں میں بھیجا جاتا ہے یہ سٹرابری رسانی سید کے لیے بہت اچھی ہے لوگ ادھے کھرید کر کھاتے ہیں اور خون پیدا کرتے ہیں سٹرابری ایسا پھل ہے جسے دیکھتے ہی موں میں پانی بھاراتا ہے بڑے تو بڑے بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں محمد افضل ٹی وی ٹوڈے دینہ آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ چولستان کے افسران کے مبینہ ملی بھگت سے ہزاروں مربع سرکاری ارازی پر لینڈ مافیا با اثر گروہوں نے گبسہ کر کے سینکڑوں ٹربائن لگا کر غیر قانونی طور پر فصلے کاشت اور ارازی سرکار ٹھیکہ پر دے کر کڑونوں روپے ہتھیا لیے ہیں چولستان کے رہائشوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ چولستان کی ہزاروں مربع سرکاری ارازی پر سینکڑوں با اثر لینڈ مافیا گروہوں نے ارازی سرکار پر غیر قانونی طور پر فصلے گندوں رایا اور گھر وغیرہ کاشت کر کے ایک افضل جمعے ہوئے ہیں اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ٹربائیں نسب کر رکھے ہیں اور لینڈ مافیا گروہوں چولستان کی سرکاری ارازی ٹھیکہ پر دے کر کرونوں روپے کما رہے ہیں جس میں محکمہ چولستان کے تمام ذمہ دار افسران اور عملہ فیلڈ مکمل طور پر ملوث ہے جس سے جانوروں کی چراہ کاہیں ختم ہونے لگی ہیں ادھر پاک پتن میں ترخنی روڈ پر نامعلوم افراد کی اندھا دن فائرنگ سے موٹر سائیکل پر سوار دو چچا زاد بائی جان کے بازی ہار گئے دونوں مقتولین نواہی گاؤں باسٹ اے ای بی کے رہائشی تھے اور شہر کی طرف آ رہے تھے کہ اڈھر نوابہ والا کے قریب فائرنگ ہو گئی باقیہ کے اطلاع پر پولیس نے لاشوک کو پوسٹ مارتم کے لیے مقامی اسپتال منتقل کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور فائرنگ کی وجہ سے درینہ دشمنی بتائی گئی ہے ڈیپٹی چیئرمن کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد نے تاجروں کی درخواست پر اور اتوار کو کاروبار کی اجازت دے دی اور ایسو پیز کی پابندی لازم ہوگی زلہ انتظامیہ کی تیمیں اچانک مارکٹس میں چیکنگ جاری رکھیں گی اور ایسو پیز کی خلاف برزی پر دکان سیل کر دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد نے کہا زلہ بھر میں جمعہ اور ہفتہ کاروبار مکمل بند رہیں گے عوام ناس ماسک اور سینٹائزرز کے استعمال کو یقینی بنائیں کرونا وائرس سے چھٹکارہ اتیادی تدابیر سے ہی ممکن ہے محبوبہ سے ملنے جوانے کے لیے دو آشک دہاتیوں کے حد تے چڑھ گئے سرکے بال موچھے مون کر پولیس کے حوالے کر دیا جب کلا کے نواہی گاؤں میں پندرہ لے کے رہائشی آبی جونا اور کاشی پسلی قریبی گاؤں میں پندرہ ال میں خواتین سے ملنے جواتے تھے جن کو اہلِ علاقہ نے منع کیا بار بار منع کرنے کے باوجود نہ رکنے پر اہلِ علاقہ نے پکڑ کر مو کالا کر کے سر کے بال اور موچھے مون دی اور پولیس ستھانا چھپ کلا کے حوالے کر دیا ادھر پھالیاں کے علاقے پہاڑیاں والی میں موٹر سائیکل سوار ٹرک سے ٹکرا گئے ایک نوجوان جہاں بھاگ دو شدید زخمی ریسکیوں نے ڈیڈ پوڈی اور زخمیوں کو ٹی ایچ کیو پھالیاں منتقل کر دیا پھالیاں کے علاقے پہاڑیاں والا کے گچرات سرگودہ روڈ پر خوفناک حادثے میں منڈی بہاودین سٹی کا بیس سالہ شہراس جان کی واضی ہار گیا جبکہ اس کے دوست علی حسن اور محسن شدید زخمی ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل پر سوار ٹین نوجوان خود ساکتہ یوٹرن سے مورتے ہوئے مستہ ٹرک سے ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں سر میں چوٹ لگنے سے ایک نوجوان جہاں بھاگ ہو گیا گجرہ سرگودہ روڈ پر ایسے بیسوں خود ساکتہ یوٹرن ہیں جو آئے روز حادثات کا باعث پند رہے ہیں اہلے علاقہ نے ڈی سی منڈی بہاو دین سے غیر قانونی سپیڈ بریکر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین پاک پکتن میں مزار حضرت بابا فرید الدین پر جراک روشن کرنے کی رسم ادا کرنے پر مینجر اوکاف سجادہ نشین پر پرس پڑے آہاتہ مزار سے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی مینجر اوکاف کے سجادہ نشین کے ساتھ حدت کے آمیز رویہ اختیار کرنے پر مریدین بھی بھرہم ہو گئے آہاتہ مزار میدان جنگ بننے لگا تو پولیس بھی موقع پر پہنچ گی اور بیچ بچاؤ کرا دیا گیا حدت کے آمیز رویہ پر زیبتن سجادہ نشین دیوان اسمان نے وزیرعالہ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے گئے تیوی ٹوڈے موسیقی